بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده وجل فی سلطانه وعدما فی ارکانه واحاطا بکل شیئ علموه وهو فی مکانه وقہر جمیع الخلق بقدرته وبرہانه مجیداً لم یزل ومحموداً لا یزال بار المسموکات وداحی المدحوات والصلاة والسلام والدحیت والاکرام على امینه وحبیبه وخیارته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المستفى ابل قاسم محمد وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الردس وطهرهم تطهیر اللہ سیم بن زہرہ الحجد بن الحسن العسکری روحی وعرواحنا لطراب مقدمه الفدا ورحمت اللہ علی محبیهم ولعنت اللہ علی عدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بر محمد اللہ علیہ وسلم وزرگان مخترم اور برادران عزیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ گفتگو سورہ معایدہ کی آی آی نمبر پچپن کے زیل میں ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور خصوصاً وہ کہ جن کا پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کے مرہومین جنہوں نے اس صفحے آزا کے بچانے میں مجلس حسین ابن علی کے انعقاد میں جس طرح کا بھی تعاون کیا جیسا بھی تعاون کیا جتنا بھی کیا ان تمام کے مرہومین خصوصاً جنہوں نے لنگر کا بندوبست کیا تمجید بھائی ہیں جعوید بھائی ہیں اور بھی لنگر جہاں پہ جنہوں نے بھی دیا ہے جو مجھے بھی نامعلوم نہیں ہیں اور آپ سب اپنے اپنے مرہومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور دین دفعہ سورہ اخلاص کی طلاح بسم اللہ بسم اللہ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سورہ فاتحہ کا سواب سورہ اخلاص کا سواب اور یہ جو مجالس ہوئی ہیں اشرہ محرم کا سواب تمام مرہومین و مرہونات کو پہنچا اور خصوصاً جنہوں نے اس مجلس میں تعاون کیا ہے جیسا بھی تعاون جس قدر بھی تعاون کیا ہے ان سب کے مرہومین کو اس کا سواب پہنچا یا اللہ بحق محمد و آل محمد جنہوں نے اس مجلس میں تعاون کیا ان کے جو جائز دلی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کو دن دھگنی را چھگنی ترقی عطا فرما ان کو اپنے اہل و آیال کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مومنین آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ ان کے جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جن کو اولاد دیئے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد بحق امام حسین ابن علی بحق اس مجلس کے ہمارے بار میں آقا و مولا کا جل ضبور فرما ہمیں ان کے قدموں میں ہم نے ایک دو دن پہلے جو دعا کی آتلاوت کی تھی دعا فرد جو سے کہا جاتا ہے الہی آزم البولا جو ہے وہ بھی ہے لیکن اس سے بہتر جو دعا ہے دعا السلام کی امام زمان جی سے کہا جاتا ہے وہ مل کے اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو شروع کرتے ہیں سارے مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیك الحجد بن الحسان صلواتک عليه وعلا آبائه چاہم وَتُمَدِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَدِكَ يَا اَرَحْمَا الْرَاحِمِينَ سلوات برہم حضور گان محترم اور برادران عزیز ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ آئی آئی ولایت کے زیل میں گفتگو تھی اب خود آکے ہونا پڑے گا یہ تو ادھر نہیں ہوتا آئی آئی ولایت کی اسے تھوڑا سا کرتا ہے یہ پہلے تاروز سیٹ تھی اس لیے گیر رہا تھا تھوڑا ہوں چلی ہاں تھوڑا اکتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فراجہم تو ہمارے گفتگو جو چل رہی تھی وہ آئی ہے ولایت کے زیل میں آج تقریبا یہ آخری پروگرام ہوتا ہے شب آشور کا ہے شام گریبہ ہے لیکن اس میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے تو اس پروگرام میں ہم نے اپنی باس کو سمیٹنا ہے نتیجہ دینا ہے ہمارے گفتگو جو چل رہی تھی وہ آئی ہے ولایت کے زیل میں جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا ولی تمہارا خدا کی ذات ہے اور دوسرا ولی رسول خدا کی ذات ہے اور تیسرا ولی تمہارا علی مرتضی کی ذات ہے یہ ولایت کب سمجھ میں آئے گی مختصر میں بیان کر کے آگے چلوں ولایت کب سمجھ میں آئے گی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم ان ہسکیوں کو پہچانیں گے اگر خدا کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پہلے خدا کو سمجھنا ہوگا اگر رسول خدا کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پہلے رسول خدا کو سمجھنا ہوگا اگر علی مرتضی کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پہلے علی مرتضی کو سمجھنا ہوگا پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی ولایت سے مراد کیا ہے تو ہم نے کسی حد تک اہلِ بیعت کے کلام کی روشنی میں ان کے فرامین کی روشنی میں ذاتِ پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے کسی حد تک آئمہِ تاہرین کی روشنی میں آئمہِ تاہرین کے فرامین کی روشنی میں خود رسول و آل رسول کو سمجھنے کی کوشش کی تو جب عام نے کسی حد تک سمجھا تو اب ہم اس مرحلے میں آئے کہ بیان کریں کہ ولایت کا مطلب کیا ہے کیا یہاں پہ ولی جو استعمال ہوا ہے ولی کے بہت سارے معنی ہیں ولی دوست کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا یہاں پہ ولی کا مطلب دوست ہے یا کوئی اور معنی ہے تو جو فرما رہے ہیں سلوات بی جبر محمد و آل محمد ولی کا معنی کیا دوست کا لے سکتے ہیں یہاں دوست کا معنی لے کے ذرا ترجمہ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی ذات پہلے مرحلے میں جو ذات آپ کی دوست ہے وہ خدا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے خدا کو کہیں کہ وہ دوست ہے آپ نہیں ہو سکتا یہ معنی صحیح نہیں کہ خدا کو کہیں کہ خدا آپ کا دوست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت کا ولی کا معنی یہاں پہ دوست نہیں دوسرے مرحلے میں کہیں کہ رسول خدا کی ذات وہ ہے جو آپ کی دوست ہے تیسرے مرحلے میں یہ کہیں کہ علی مرتضی کی ذات وہ ہے جو آپ کی دوست ہے تو دوست کا معنی یہاں پہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ولایت کا معنی یہاں پہ کیا ہے ولی کا کیا معنی لیں گے تو یہاں پہ جو ولی کا معنی لیا جاتا ہے وَأَوْلَ بِالتَّصَرُّف یعنی خدا کی ذات آپ کی ولی ہے خدا آپ پہ ولایت رکھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے یعنی خدا آپ پہ آپ سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے یعنی ہم سے زیادہ خدا ہم پہ تصرف کا حق رکھتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس کی ہم مخلوق ہیں ہم کچھ نہ تھے اس نے ہمیں سب کچھ دیا وہ ہم پہ سب سے زیادہ ولایت کا حق رکھتا ہے یعنی ہم سے زیادہ ہم پہ تصرف کا حق رکھتا ہے یہاں پہ جو ولی کا معنی ہے وہ یہ معنی ہے تو جب خدا کے معنی میں جب خدا کی منزلت میں خدا کے مرحلے میں جب ہم یہ معنی کر رہے ہیں کہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ سب سے پہلے خدا کی ذات ہماری ولی ہے تو جب خدا کی ذات میں ہم نے یہ معنی کیا کہ خدا ہم پہ ہم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ ولایت کا معنی فرق نہیں کرتا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُو آپ کا ولی خدا کی ذات ہے اور اس کے بعد رسول خدا کی ذات ہے بلکل بلا فصل واو کا فاصلہ بھی نہیں واو بھی نہیں کہا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُو بھی نہیں کہا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ واو کا معنی لیکن واو جہاں پہ نزدیک کے لیے آتا ہے واو جہاں پہ بھی واو حرفِ عطف ہو وہ نزدیک کا معنی دیتا ہے یعنی فوراً بات اور فا جب استعمال ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے یعنی کچھ دیر کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ واو جو استعمال ہوا واو ہمیشہ جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے وہاں نزدیک ہے یعنی فوراً کا معنی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُو خدا کے بعد تو مہارے اوپر جو سب سے زیادہ ولایت کا حق رکھتی ہے تصرف کا حق رکھتی ہے وہ ذات رسول خدا کی ذات ہے اور اس کے بعد اللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ وہ لوگ کے جو ایمان لائے جیسے کہ بتایا کہ یہاں پہ سارے لوگ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم راکعون سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو ذات مراد ہے وہ علی مرتضیٰ کی ذات مراد ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی مرتضیٰ سے پہلے نہ کسی نے رکو میں زکاة دی نہ علی مرتضیٰ کے بعد کسی نے رکو میں زکاة دی زندہ و سلامت رہے ہیں تو مولا کائنات کی وہ ذات ہے رسول خدا کے بعد جو ہم پہ ہم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں غلایت یعنی یہ یعنی ہم سے زیادہ ہم پہ تصرف کا حق رکھتے ہیں تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہم پہ تصرف کا حق رکھتی ہیں تو ہمیں جب بھی کہیں بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں یہ حکم ہوا کہ ان کی طرف رجوع کرو اس لیے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں سنتِ خدا ان کے فعل و اقوال و فرامین یہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل تو عزیزو ہمارا جو جسم ہے وہ دو چیزوں کا مرقب ہے ایک بدن بدنِ مادی یہ جسم اور ایک روح جسم و روح بدن و روح کا مرقب ہے ہم یہ دونوں مل کے انسان بنتا ہے کوئی بھی جاندار حیوان ہے روح اور بدن اب بدن کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے بدن کو اگر ہم نے سکون دینا ہے اتمنان دینا ہے اگر صحت مند رکھنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا چیزیں چاہیے اسے مطمئن کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم مریض ہو جائیں گے ہمارا بدن مریض ہو جائے بیمار ہو جائیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر ہمیں دوائی دے گا اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے اگر اتمنان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتمنان کے لیے ہمیں معلوم ہے آسائش کے لیے آرام کے لیے ہم کیا کریں تو ہمارا بدن مطمئن ہوگا ہم سکون میں ہوں گے لیکن روح کے بارے ہمیں معلوم نہیں کہ روح کا سکون کن چیزوں میں ہے تو پھر جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس دروازے کی طرف جاؤ کہ جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے تو پھر ہم اس مطلب کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ ہمیں علم نہیں روح کے بارے میں روح کے بارے میں قرآن میں بھی جو بیان کیا روح کے بارے میں سوال ہوا سوال کیا گیا پروردگار عالم سے لیکن اتنا ہی جواب ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہ روح عمر پروردگار عالم ہے تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے یعنی کیا مطلب عمر پروردگار عالم ہے